بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب جو آج ہی مجھے موصل ہوا ہے ابھی ابھی دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں یہ راول پنڈی بکرا گردن ٹیڑی اچھا یہ پہ وہ والے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں خرحان لی باب کر رہا ہوں نا جی مرد پنڈی سے تو ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس ایک بیتل بکری ہے جو کہ ابھی دونڈی ہے تو ہم اس سے نا کراس کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ابھی بکرا جو ہے وہ ہے یہ جو راجن پوری بکرا تو کیا راجن پوری بکرے کا اور بیتل بکری کا کراس ہو سکتا ہے اور اس میں بریڈ اچھی ہوتی ہے یا ہمیں نسل جو نسل کی بکریتی اسی سے کروانا چاہیے تھوڑا مشورات دے دیں صحیح نہیں یہ بہت خوبصورت امتزاج ہوگا اگر یہ کراس ہو جاتی ہیں تو یہ بہت اچھی امپرویمنٹ آئے گی اس نئی جو بریڈ آئے گی نا اس میں آپ دیکھ لیں بکرا جو ہے بریڈر اچھا ہے اور کیا وہ ٹوین وہ دیکھ رہا ہے جس ماں کا بچہ ہے کیا اس نے دو دیئے تھے بچے یہ درہ چک کر لیں اگر ٹوین والا ہو تو وہ اس سے کروائیں نہیں ہے تو آپ بریڈر بھی وہ اچھا ہوتا ہے جو جس کی ماں نے دو دو یا تین تین بچے جنم دیئے ہوں وہ ان کا بچہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھلے آپ اس سے کرائیں اور بڑا خوبصورت مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا یہ کراس ہوگا اور اگر پیور رکھنا چاہتے ہیں بیتل تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں بیتل بہت اچھی بریڈ ہے دو دینے کے لیے آسے اور گوست کے لیے آسے اور راجنپوری کا اپنا مقام ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیں کرائیں کراس بس ملا کر کے بغیر جھجک کے لیکن دیکھ لیں کہ راجنپوری جو بریڈ آپ کو بریڈر مل رہا ہے اس کی ماں نے کیا ڈبل بچے دیئے تھے یا نہیں یہ ذرا دیکھ ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اللہ بہتر کرے گا اور ریزلٹ مجھے بتانا ضرور ہے جب بھی اور جب کراس کرائیں گے ایک دفعہ صبح اگر کرائیں رات کو پھر شام کو کرا دیں شام کو کرائیں تو صبح کرائیں دوبارہ سے کرائیں یعنی ڈبل کرائیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور ریزلٹ اچھے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ